موسیقی وہ کہتے ہیں میرے استخارہ صحیح نہیں آیا تصوری غلط ہے جس نے اللہ سے بھلائی مانگی ہے وہ صحیحی صحیح آپ کام کرنے جا رہے ہیں مشورہ کریں پہلے پھر اس کے بعد استخارہ کریں استخارہ کر کے اللہ سے خیر طلب کر کے کام کرنا شروع کر دیں اگر وہ کام آپ کے حق میں اچھا ہوگا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور اگر وہ کام اچھا نہیں ہوگا تو اللہ کوئی نہ کوئی رکاوت ڈال دے گا وہ کام نہیں ہوگا بات ختم ہوگا استخارہ کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اشارہ ہو جائے تاکہ آپ کا دل اس سے اچھاٹ ہو جائے آپ وہ کام نہ کریں یا کسی اور طرح رکاوت بن جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے بھی رکاوت بنے لیکن یہ کہنا کہ استخارہ صحیح نہیں آیا یہ کہنا استخارہ صحیح آگیا ہے یہ تصوری غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ رہے ہیں ما نادیما من استشارہ یہ تو ایسے یہ کوئی کہے کہ مشورہ کیا تھا صحیح نہیں ہوا بھئی صحیح کیا ہونا تھا مشورہ مشورہ ہوتا ہے مشورہ غلط بھی ہو تو مشورہ میں برکت ہے ما نادیما من استشارہ اور اسی طرح اگر استخارہ آپ کے معاملے میں جس طرح کام نہ بھی ہو جس کے لئے آپ نے استخارہ کیا ہے تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں ما خوابہ من استخارہ خیر یہ ایک زمنی بات تھی وشاور فلمر کی بحث وہاں بھی آئے گی جب ہم سورہ شورہ پہ انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ کی توفیق سے تو سورہ شورہ نامی شورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 38 سے یہ نام اس کے الفاظ سے یہ نام لکھا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ کہ جو اہلِ ایمان ہیں اسلامی معاشرے کا جو معاملہ چلتا ہے سارے معاملات جو چلتے ہیں وہ مشورے سے چلتے ہیں اسی سے لوگوں نے ایک استعلاح نکالی ہے شورائیت لہٰذا اسلام کا جو پلٹیکل سسٹم ہے وہ شورائیت پر مدنی اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مشورہ کرتے تھے آپ کو حکم دیا گیا صحابہ اکرام مشورہ کرتے رہے اور سارے کے سارے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی جو حکومتیں تھیں یا ان کی امارتیں تھیں وہ سارے کی ساری شورائیت پر مدنی تھی لیکن اس کے لیے کیا کوئی خاص صورت تھی مشورہ کیسے لیا جاتا تھا اس کی کوئی خاص حیعت خاص طریقہ یہ نہیں بتایا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ صحابہ اکرام نے کوئی طریقہ متعین کیا لہذا مشورہ تو کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کسی بھی طریقے سے مشورہ ہو سکتا ہے یہ شورائیت کسی بھی حیعت کی ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی خاص حیعت متعین کرنا یہ ضرورت نہیں ہے لیکن مشورہ کر لی آپ اور کیا کریں دس لوگ بیٹھے ہیں میٹنگ میں مشورہ ہو رہا ہے بیس لوگ بیٹھے ہیں مشورہ ہو رہا ہے بیس لوگ مختلف آرہا دیتے ہیں اس کے بعد کام کیسے کرنا ہے فیصلہ کیسے ہوگا اگر بیس لوگوں میں سے دس لوگوں نے ایک رائے دی ہے دس لوگوں نے ایک رائے دی ہے پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ چلیں جو امیر ہے وہ خود فیصلہ کر لیں لیکن ہم عام طور پر مشورے کے نتیجے میں یہ کرتے ہیں ہم نے شورائیت یہ سب جائے کہ اگر بیس لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے گیارہ جس بارے میں مشورہ دے دیں وہ کام صحیح ہے اکثریت کی رائے وہ مان لی جائے فیصلے مشورے کے بعد بھی اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورة المائدہ کے اندر لا يستو الخبیث وطیب ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر تمہیں کثرت خبیث کی زیادہ اچھی آپ مشورہ کر رہے ہیں غلط رائے دینے والے زیادہ ہیں صحیح رائے دینے والے کم ہیں آپ کو یہ لگے کہ یہ زیادہ لوگ ہیں تو میں ان کی بات مان لوں نہیں مشورے کے بعد فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوتا بلکہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فیصلہ امیر نے خود کرنا ہوتا ہے مشورے کا مطلب فیصلہ نہیں ہوتا آپ رائے بناتے ہیں مشورہ لینے کے بعد اور مشورہ لینے کے بعد جو رائے بنتی ہے حتمی فیصلہ امیر نے خود کرنا ہوتا ہے اور جب امیر فیصلہ کر لے فَإِذَا عَزَمْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عزم کر لیں ارادہ کر لیں پختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے پھر واپس نے مڑھ کے دیکھنا آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ غزوہ اہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ فرما رہے تھے تو اس مشورے میں یہ تیع ہوا تھا آپ کی رائے یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے باہر نکل کے نہ لڑا جائے اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے بعد خاص طور پر جو پر جوش نوجوان تھے جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تو وہ کہتے تھے باہر جانا ہے باہر جانا ہے لڑنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں چلتے اور آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ اپنے اسلحہ پہن کر آپ باہر نکلے اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی رائے ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑے ہم ویسے کر لیتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں مانی بلکہ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب وہ لباس ایک دفعہ پہن لے تو پھر اس کے بعد وہ ارادہ ملتوی کرے وہ اپنا ارادہ تبدیل کرے یہ نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فَإِذَا عَزَمْتَا کی عملی تصویر اس وقت نظر آئی ایک دفعہ جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد خامخواہ اس میں روڑے اٹکانا جس کو ہم آفٹر تھوٹس کہتے ہیں بعد میں خیال آتا ہے یہ نا کہ یوں کر لیں فلان کر لیں نہیں فَإِذَا عَزَمْتَا ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا پھر پیچھے مڑھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ پر تبکل کرنا یعنی آپ ایک دفعہ فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر سوچنا شروع کرتے ہیں حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے چھے بندوں کی کمیٹی بنا دی خلیفہ کے انتخاب کے لئے جب چھے بندوں کی کمیٹی بنائی تو حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ چھے کے چھے لوگ کون تھے وہ سب کے سب اس قابل تھے اشرہ بشرا میں سے تھے اور اس قابل تھے کہ وہ امیر بنے لیکن ان کو حضرت سحیب کو حکم فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان چھے کے چھے لوگوں کو ایک گھر میں بند کر دے نا تاکہ یہ مشورہ کر لیں آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر لیں اور جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد ان میں سے کوئی فیصلے میں اختلاف کرے نا تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا اس کا سر قلم کر دینا کیا مطلب ایک دفعہ فیصلہ ہونے کے بعد جب دوبارہ کوئی شخص اٹھائے گا نا اسی بات کو تو وہ فساد کا باعث ہوگا کیونکہ ہر شخص اس پائے کا ہے کہ وہ امیر بننے کے قابل ہے اگر پانچ لوگوں نے فیصلہ کر لی اور ایک بندہ کہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا یا کوئی بعد میں اس کو خیال آئے فیصلہ ہو چکنے کے بعد اگر کوئی آدمی بات کرے تو معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اسلام اپنے افراد قربان کر دیتا لہذا فرمایا فیضہ عظمتا جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا فیصلے سے پہلے مشورہ کریں مشورہ کرتے وقت جتنا مرضی کریں لیکن مشورہ کرنے کے بعد خامخواہ بیٹھ کے پھر سوچنا شروع کر دینا نہیں اب وہ ارادہ کر لیا ہے فیضہ عظمتا فتوکر اللہ اب اللہ پر بھروسہ کرو باقی سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے کہ مشورے کے بعد انسان انتہائی نیک نیتی سے مشورہ کرے اور المجالس بالامانہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے اور مشورہ دینا چاہیے بہترین مشورہ اب یہ سب لوگوں کو الگ الگ احکام دیے جا رہے ہیں جو مشورے کے سارے کمپوننٹس ہیں ہر ایک کے لیے الگ حکم ہے مشورہ بہترین ہونا چاہیے امانت ہے اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے دے دیا مشورہ مشورہ کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کام کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اگر وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا فرض کرے ہو سکتا ہے نا دو ہی اس کے نتائج ہیں یا صحیح فیصلہ ہوا ہوگا یا غلط فیصلہ ہوا ہوگا جب اللہ پر بھروسہ کرے نا فتوکل اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ سب کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جب آپ نے ارادہ بنایا ہے نا تو اس میں اگر کوئی خلا رہ گیا ہے اگر اس میں کوئی شر کا پہلو رہ گیا ہے تو وہ اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اس لیے فتوکل اللہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد اسباب پر اور مشورے پر بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ اللہ پر کرنا ہے اور ظاہر ہے اسباب پر اور مشورے پر بھروسہ نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بڑے نے فلانے کہہ دیا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں میری میٹنگ نے کہہ دیا ہے میرے لوگوں نے کہہ دیا ہے میں ان کی بنیاد پر کر رہا ہوں جب آپ ان کی بنیاد پر کریں گے تو بھروسہ تو شفٹ ہو جائے گا گوئے اللہ سے بھروسہ منتقل ہو گیا اسباب کی طرف تو یہی بات ہے جو توحید کے اور عقیدے کے خلاف ہے کہ آپ بھروسہ اللہ کی بجائے کسی اور پر کریں فرمایا جا رہا ہے کہ مشورہ لوگوں سے کریں اور جب ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ کو ایسا بھروسہ کرنے والے پرسند ہیں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے میری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں میری قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو بہت پرسند کرتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان کی کامیابی اور ان کی فتح ان کی جو بھی دنیا میں ان کا عروج ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے دیکھیں مومنوں کی کامیابی کے لیے اہل ایمان کی کامیابی کے لیے دنیاوی کامیابی کے لیے اصول اور ہیں اور اہل کفر اور اہل نفاق کی کامیابی کے اصول اور ہیں منافقوں کو کافروں کو اسباب کی بنیاد پر کامیابی مل سکتی ہے مومنوں کو کبھی اسباب کی بنیاد پر کامیابی نہیں مل سکتی ہے جس کا دعویٰ ایمان کا ہے نا اس کو کامیابی ملے گی تو اللہ کی مدد سے ملے گی فرمایا این سرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم تو کبھی بھی کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آسکتا دیکھیں یہ بات انفرادی طور پر بھی ہے یہ اجتماعی طور پر بھی ہے انفرادی طور پر ہم اپنے مسائل سے مغلوب ہو جاتے ہیں مغلوبیت کی صورت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اصول یہی ہے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو انسان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا وَيَخْزُلْكُمْرَ اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے اللہ اکبر اللہ چھوڑ گیا تو باقی اسباب رہ گئے اسباب کی بنیاد پر کافر جیت سکتے ہیں کافروں کی پولیسیاں کامیاب ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی پولیسیاں کامیاب نہیں ہو سکتے مسلمان خارجہ پولیسی بناتے ہیں داخلہ پولیسی بناتے ہیں نہ داخلی استحکام حاصل ہوتا ہے نہ خارجی استحکام حاصل ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ داخلہ پولیسی میں بھی اور خارجہ پولیسی میں بھی اللہ پر جو توقل اور بھروسہ کا انصر ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا باقی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اسباب اور مشاورت اور ماہرین کی انپٹ سب کچھ شامل ہوتا ہے نہیں شامل ہوتا تو اللہ پر توقل اور بھروسہ شامل نہیں ہوتا لہذا نہ کوئی داخلہ پولیسی کامیاب ہے نہ کوئی خارجہ پالیسی کامیاب ہے اور وہ کامیاب اس وقت تو ہو سکتی ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کی مدد آئے اہل ایمان کو اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی راستہ ہے اور جب اللہ چھوڑ جائے وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ دَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ایک اس کا اعتقادی پہلو ہے ایک اس کا ظاہری اور عملی پہلو اعتقادی پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان اگر اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اس کی مدد نہیں کرتا تو عقیدے کی بات ہے کہ اور کسی کے پاس مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں یہ اس کا اعتقادی پہلو لیکن اس کا جو ظاہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اہلِ ایمان سے اٹھ جاتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں کوئی بھی اہلِ ایمان کی مدد کو نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کہ وہ تو پہلے سے اہلِ ایمان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں ان کو تو واحد رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور جب اللہ کی مدد اٹھ جائے غزوہِ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی کیسے حاصل ہوئی تیم سو تیرہ نے ایک ہزار کو ہرا دیا اللہ اکبر اور اب ایک ہزار ہیں اور شکست کھا رہے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ پر توقل کیا تو پھر اللہ تعالی نے فتح اتا فرمائی اور جب اللہ پر توقل کر کے جنگ شروع ہی جی غزوہِ عود کی پھر بھی فتح ہی اتا فرمائی تھی اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور جب دھیان اور توجہ مالِ غنیمت کی طرف گئی تو اسی وقت معاملہ خراب ہو گیا اسی وقت فتح شکست میں بدل گئی تو پوری تاریخ کے اندر اہلِ ایمان کو مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی جس کے اندر مسلمان افرادی قوت اور اسلحے کے اعتبار سے اہلِ کفر سے زیادہ ہو تو یہ جنگ جیت گئے ہوں جب بھی کبھی زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے شکست کھائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے غزوہِ طائف کے اندر دیکھ لیں آپ غزوہِ ہنین جس کو کہتے ہیں غزوہِ ہنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد نکلے ہیں تو بس صحابہِ اکرام کو یہ تھا کہ آج ہم بارہ ہزار ہیں ہم تو اس وقت جیت گئے تھے جب تین سو تیرہ تھے تو آج تو ہم بارہ ہزار ہیں لہٰذا کچھ لوگوں کے زبانوں سے ایسے الفاظ نکلے آج ہمیں کون شکست دے سکتا لیکن جو ہی تھوڑا سا آگے گئے تو ان کے چھپے ہوئے بنو غطفان کے اور بنو ثقیف کے جو تیر انداز تھے چھپ کے بیٹھے تھے انہوں نے ایسے تیروں کی بارش کی کہ سب کے قدم اکھڑ گئے اور بھاکڑے ہوئے مدان اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ڈٹے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈٹنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جمع دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی شکست کو فتح میں بدل دیا تو جب کبھی بھروسہ شفٹ ہوتا ہے نا اس وقت مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل دی یعنی اصول سمجھ لیجئے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد شامل احال ہوگی تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ اور اگر اللہ ہی چھوڑ جائے فَمَنْ ذَلَّذِي أَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ مدد نہیں کر سکتے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ اگر مومن ہونا تو مومنوں کا بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے دیکھیں یہ اس طرح کی جہاں بھی آیات آتی ہیں اس میں جو سیدھی آیت ہے وہ ہونی چاہیے فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ عَلَى اللَّهِ کہ مومنوں کو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے لیکن ہمیشہ اس طرح کی آیات میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ جو تقدیم اور تاخیر ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے یعنی فقرہ اس طرح بھی درست تھا کہ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ عَلَى اللَّهِ کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن اس طرح زور نہیں پیدا ہوتا اور وہ حسر نہیں آتا وہ استغراق نہیں پیدا ہوتا کہ باقی سارے بھروسوں کو چھوڑ کر فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُلُّ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے کہ اس کے لائق شان نہیں ہے اَنْ يَغُلُّ یہ کہ وہ خیانت کرے یہ جو غل ہے غلّہ ی غلّو کے یہ لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے غلّ کے معنی زنجیر کے بھی ہوتے ہیں یا حتکڑی جس سے گرفتار کیا جاتا ہے کسی کو وہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے اس کی جماعتی الاغلال سورہ سورہ آعراف کی آیت نبر ایک سو ستاون کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَيَادَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَلْأَغْلَالَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ وہ نبی کی شان یہ ہے اور نبی کا مشن یہ ہے کہ وہ ان کے بوجھ ان سے اتارتا ہے اور وہ جو زنجیریں ان کے اوپر پڑیویں ہیں جو حتکڑیاں ان کو لگیویں ہیں مختلف قسم کی وہ توڑتا ہے وَالْأَغْلَالَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو لوگوں پر پڑیویں زنجیریں ان کی خواہشات کی زنجیریں معاشرے کے سماجی رسوم و روایات کی زنجیریں اور مختلف طرح کی جو ان کے اوپر پابندیوں کی زنجیریں پڑیویں تھیں وہ نکالنے کے لیے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ غل یہاں غل کا معنی ہے وہاں غل کا معنی ہے زنجیریں اور غل کا یا غل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے خیانت کرنا غل کا معنی چوری کرنا بھی ہوتا ہے غل کا معنی کینا رکھنا بھی ہوتا کہ جو دل میں کسی کے محل کچھ اہل اور علودگی آتی ہے اس کو بھی غل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِك مِن غِلٍ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ایک ان کا آپریشن کیا جائے گا اور آپریشن کر کے ان کا باطن بھی صاف کیا جائے گا اس کا ظاہر بھی صاف کیا جائے گا ظاہری اور باطنی طور پر ان کو پاک کر کے تو اندر سے غل نکالا جائے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غل کا معنی جو ہے وہ کتمان ہے یعنی غل کا معنی چھپانا ہے تو یہ جتنے بھی معنی آئے ہیں غل کے چاہے خیانت ہے چاہے چوری ہے چاہے کتمان ہے چاہے دل میں کینہ رکھنا ہے جو بھی اس کا معنی ہو یہ اس طرح کا کوئی بھی احساسات یا جذبات کا پہلو یا عملی پہلو وہ کسی نبی کے لائے کے شان نہیں ہوتا نبی کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتا اس آیت کے شان نزول میں دو روایات ایک روایت یہ ہے کہ چونکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جبلِ رومات پہ جو لوگ بیٹھے تھے نا پچاس لوگ ان میں سے جب چالیس لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور یہ ارتکاب کر بیٹھے تو ان میں سے بعض لوگوں سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے یہ کام کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی بات احصل بھی یہ تھی کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں ہمارا حصہ بھی دوسرے لوگ نہ لے جائیں یعنی مالِ غنیمت ہی کٹھا ہو رہا تھا تو ہمارا حصہ بھی دوسرے لوگ نہ لے جائیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کا اعتبار نہیں تھا کہ اس پورے غزوے کے جو انچارج ہیں اور جو کمانڈر انچیف ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالِ غنیمت کے اندر کوئی خیانت ہو رہی ہو اور وہ خیانت کو برداشت کر لیں اور نبی کسی کا مال درست طریق سے اسے تقسیم نہیں ہونے دے گا یہ تم نے کیسے سوچ لیا مَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَغُلْ کسی بھی نبی کے لائک شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی حوصلہ شک نہیں کرے یا کسی کی کسی کی امانت میں کسی کی حصے میں خیانت کرے درست طور پر مال تقسیم نہ کرے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کتمان کرے اس معنوں میں جب فسرین نے معنی لکھا ہے کتمان تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام چونکہ وہی کا حکم سنانا ہوتا ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر بٹھایا تھا تو وہ اصل میں اللہ کی طرف سے حکم تھا تو اگر یہ حکم ہوتا کہ وہاں سے آ جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم چھپایا نہیں ہے لہذا کوئی نبی ایسا نہیں کرتا اور بعض مفسرین نے ایک دوسری روایت لکھی ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا تھا نا تو اس وقت بعد میں مالِ غنیمت میں کوئی ایک چیز گم ہو گئی تھی یعنی مالِ غنیمت میں کوئی ایک چیز گم ہو گئی تھی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لی ہوگی لہذا اس میں خاص طور پر منافقین نے یہ سوچا اور اس طرح کی باتیں کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لی ہوگی تو یہ وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت مَا كَانَ لِنَبِيِّنَنْ يَغُل نبی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا نبی کے لائقِ شان اس طرح کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی ایسا محل نہیں ہوتا دل میں کینہ نہیں ہوتا نبی کبھی بھی مال کے تقسیم میں یا مالِ غنیمت میں خیانت نہیں کرتا وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لیے کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے مال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اللہ اکبر ثُمَّ تُوَفَّى قُلُّ نَفْسِ مَا کا ثبت پھر ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جب یہی تعلیمات دینے کے لیے نبی آیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کی جائے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر رکھا جائے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے نبی ایسی کوئی بات نہیں کرتا گویا اہد کے حوالے سے ان مسلمانوں کے یہ بات سمجھائی جاری کہ تم جو عذرے لنگ پیش کر رہے ہو کہ ہم اس لیے بھاگے تھے کہ مال غنیمت میں مارا حصہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے تو یہ بالکل ایک غلط بہانہ ہے اس طرح کا بہانہ نہیں چلتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے غزوے کے انچارج ہیں اور آپ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس مال غنیمت کو منصفانہ طور پر تقسیم نہ کرتے اَفَمَنِ اتَّبَعْ عِلِضْوَانَ اللَّهِ کیا جو شخص اللہ کی رضا مندی کے پیچھے چلتا ہے وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کی ناراضگی کی طرف لوٹا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا وَمَا عَبَاهُ جَهْنَّم اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا یعنی جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کوئی شخص جو اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے وہ اور جو اللہ کی ناراضگی کا ارتکاب کرتا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے ظاہرہ نہیں برابر ہو سکتے وَبِسَ الْمَسِیرَ اور وہ جہنم بہت برا ٹکانہ ہے ہم درجاتون عیند اللہ دونوں کے الگ الگ درجات ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ بَسِیرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ اصل میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کی شان تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے کوئی غزوہ بدر کی کوئی چیز اپنے ذاتی استعمال میں رکھ لی ہوگی یا یہ کہ غزوہ عہد میں تمہیں مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اشتباع ہوا کہ پتہ نہیں صحیح تقسیم ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا نبی کا درجہ تو ہے ہی بہت بلند عام آدمی عام لوگ عبام الناس میں سے ایک شخص نیک ہے اور ایک شخص بد ہے کبھی وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی ایک عام آدمی اور جو شخص اللہ کی ناراضگی کا ارتکاب کرتا ہے اس کی رائے اور اس کا کردار دونوں پر اعتبار دونوں پر بھروسہ دونوں کے بارے میں رائے دونوں کے بارے میں رویہ یہ کبھی برابر ہو سکتا ہے جب عام مومن اور عام کافر عام انسانوں میں یہ درجہ ہیں ہم درجات وعند اللہ اللہ کے ہاں ان کے درجے مختلف ہیں تو کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے بارے میں لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سے بلکہ تمام مخلوقات میں سے سب سے عالی درجہ رکھتے ہیں ان سے کیسے آپ نے یہ توقع کر لی کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کے مرتقب ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں تھا اللہ اکبر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينِ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ وَلَالِ مُبِیدِ یقیناً احسان کیا اللہ نے مومنین پر اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا مبعوث کیا من انفسهم انہی کے اندر سے يَطْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ جو ان کے لئے ان کے اوپر آیات تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ الْفِيضُ وَالْعَلِمْ مُبِينَ اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے یہ جو وَإِنْ كَانُوا ہے نا مفسرین لکھا ہے کہ اصل میں یہ تھا وَإِنَّ كَانُوا کہ یقیناً وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو سیاق و سباق میں تو اتنا ہی مانا ہے کہ جو نبی اتنے بلند کردار کا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ لوگوں کو پاک کرے وہ اپنے دل میں خرابی کیسے رکھ سکتا ہے اس نبی کے اندر کے خیانت کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے آیات کے سیاق و سباق میں تو اس کا مطلب یہی ہے لیکن یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر آیت ہی بڑی عظیم ہے لیکن یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت سارے مزامین کا مجموعہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اَجْبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُ رسولًا مِّنْ انفر سے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودِ قدس وہ امت پر احسان ہے یہاں پہ عَلَى الْمُومِنِينَ کہا مومنوں کے لئے احسان ہے ویسے تو ساری انسانیت کے لئے احسان ہے بلکہ سارے جہانوں کے لئے احسان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور جب ہم الْعَالَمِينَ کی بات کرتے ہیں تو ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی سب الْعَالَمِينَ ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب الْعَالَمِينَ میں آتی ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں وہ سارے جہانوں کے نبی ہیں جب سارے جہانوں کے نبی ہیں تو پھر احسان تو سارے جہانوں پر ہوا وہ صرف انسانوں پر تو نہ ہوا یا صرف اہلِ ایمان پر تو نہ ہوا تو یہاں یہ فرمانا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ کہ اللہ نے اہلِ ایمان پر احسان کیا یہ یا تو کونٹیکسٹ کے اعتبار سے ہے اس سیاق و سواق کے اعتبار سے ہے کہ وہ اہلِ ایمان جو اس وقت کافروں کے خلاف جنگلن رہے تھے غزوہِ عہد میں ان مومنوں کے اوپر تو اتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ اس خاص تناظر میں اہلِ ایمان کا فرمایا وگرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ اقدس تو ساری مخلوقات کے لئے اللہ کی طرف سے احسان اور فرمایا یہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ وہ ان کے جو مقاصدِ نبوت ہیں وہ بیان کر دیئے لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ فرمائی کہ من انفسِہم انہی کے اندر سے ایک رسول بیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنیدہ ہیں برگزیدہ ہیں لیکن من انفسِہم ہیں کہاں سے من انفسِہم انہی میں سے اللہ نے ایک نبی چن لیا یہ بہت بڑا احسان ہے اور ایک دوسرا پہلو یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہیں لیکن اس کو احسان نہیں کہا جا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورودِ مسعود اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری وہ بجائے خود بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی سعادتوں اور برکتوں کا باعث ہے لیکن اللہ نے اس کو احسان نہیں فرمایا اللہ تعالی نے احسان جس چیز کو فرمایا ہے بات سمجھ لیجئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اس دن کو اِذْ کا مطلب ہے یہ وقت کا تعیون کرنے کیلئے ہوتا ہے اِذْ حد فاصل ہے تب احسان ہوا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا جس دن اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے نا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ رسول بنے چالیس برس تو چالیس برس سے پہلے اِذْ نہیں فرمایا جا رہا اِذْ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے ہیں اور آخر پہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت والے اس واقعے کو یہ جو چالیس میں عمر نبوت چالیس میں سال کو عمر نبوت میں سے یہ واقعہ پیش آرہا ہے اس سے قبل دنیا میں کیا تھا گمراہی تھی اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اس سے پہلے سارے لوگ گمراہ تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ گمراہی ہدایت میں بدلی موسیقا موسیقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو احسان کس دن ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول تشریف لائے تو آپ کی دو حیثیتیں ایک بحیثیت محمد بن عبداللہ ہے اور ایک بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حیثیتیں ہیں محمد بن عبداللہ کی سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی سب لوگوں سے افضل ہیں ابھی حدیث آپ نے سنی مسلم شیف کی کہ آپ کو اللہ نے چن لیا تو آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے خانوادے کے اعتبار سے آپ بہترین ہیں بلکہ وہ ترمزی کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ جب صحابی کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ آپ کے پاس تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے تھا جیسے وہ کوئی ناغوار بات سن کے آ رہے ہیں اور آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا من انا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھتے ہیں من انا میں کون ہوں اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو بحثیت رسول وہ تو معاملہ یہ الگ ہے آپ نے فرمایا اب بات ہو رہی ہے ذات کی آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جب ساری مخلوقات پیدا فرمائینا فجعلنی فی خیرہم اللہ نے مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمائی پھر فرمایا کہ ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے ساری مخلوقات کے دو حصے کر دیئے فجعلنی فی خیرہم فرقتن اللہ نے مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا ثم جعلہم قبائلہ پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنا دیئے فجعلنی فی خیرہم قبیلتن مجھے اللہ نے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا ثم جعلہم بیوتن پھر اللہ نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیئے فجعلنی فی خیرہم بیتن مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ بَيْتًا اب میں گھرانے کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں سب سے بہترین اور میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہترین ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے بہترین ہونے کی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے بحیثیت محمد بن عبداللہ آپ اعلیٰ کردار کے تھے آپ اعلیٰ اخلاق کے تھے آپ صادق تھے آپ امین تھے سوری جتنی خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ذات کے اعتبار سے اس کو تو دنیا کے سارے کافر مانتے ہیں قدیم کافر بھی مانتے ہیں جدید کافر بھی مانتے ہیں ابو جہل بھی مانتا ہے ابو لاحب بھی مانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو سب نے کہا ابو جہل نے بھی کہا ابو لاحب نے سب نے کہا کہ ہم یقین کر لیں گے اس لیے یقین کر لیں گے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی کوئی غلط بیانی کی نہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر غلط بیانی نہیں کی تو آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں کون کافر مانتے ہیں لیکن جب وہی زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اسی وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہوں تو جب رسول ہونے کی بات ہوئی تو نہ ابو لاحب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی خصوصیات کو سارے کافر مانتے ہیں بلکہ دور جدید میں بھی اگر آج بھی کوئی کافر تجزیہ کرتا ہے اور مائیکل ہارٹ اگر کتاب لکھتا ہے دہ ہنڈرڈ یعنی دنیا کے سو بڑے آدمیوں کا تجزیہ کر کے وہ لکھتا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا پڑتا ہے یعنی ہر دور کا کافر مانتا ہے تو جس کو نہیں مانتے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت بطور رسول ہے آپ کا جو منصب ہے رسالت اس کو نہیں مانتے ہدیبیہ کے موقع پر بھی دیکھ لیں جب لکھا گیا تھا کہ یہ قریش اور محمد بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے واقعہ ہدیبیہ معاہدہ ہدیبیہ حضرت علی لکھ رہے ہیں تو محمد بن وہاں محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو سحیل بن عمر کہتا ہے کہ جب ہم اس کو مانتے ہی نہیں محمد الرسول اللہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑانا ختم ہو جائے یہی تو ہم مانتے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اس پہ لکھ دو محمد بن عبداللہ رسول اللہ مٹا دو محمد بن عبداللہ لکھ لو تاکہ ان کو کوئی اتراز نہ ہو معاہدہ ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مٹانے سے انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے مٹایا محمد بن عبداللہ لکھو کیوں محمد بن عبداللہ پر کفار کوئی اتراز نہیں ہے صادق اور امین ہونے پر کوئی اتراز نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو آپ کو حسین ماننے میں آپ کو پوری کائنات سے بہترین ماننے میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے نہ قدیم کافر کو نہ جدید کافر کو اتراز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اتراز ہے یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ احسان ہی یہی ہے کہ اللہ نے رسول بنا کر دی جاؤ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بطور رسول ہے اس کو تسلیم کرنا اسلام ہے اور بطور رسول تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے آپ کو ساری کائنات سے بہترین مانا جائے تو کسی کا کفر اسلام میں نہیں بدلتا جب آپ کو بطور رسول مان کے کلمہ پڑھا جائے تو پھر کفر اسلام میں بدلتا ہے پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے تو یہی اصل میں احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے یہ ہے احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مسعود آپ کا ورود مسعود وہ بہت ساری برکتوں کا باعث ہے لیکن اسلام اور کفر کا فرق یہی وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ الْعَفِضُ وَالْعَلِمْ مُبِينُ اس سے ما قبل جو ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارے کے ساری گمراہی ہے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کے بعد جو کچھ بتایا ہے وہ سارا کا سارا ہدایت ہے یہی تو فرق حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث ہے لبی حدیث جو دور فتن کے بارے میں ہے اس کا ایک حصہ میں ارز کرتا ہوں وقت ہو گیا آپ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف عدوار کے بارے میں سوال کرتے تھے نا کہ خیر کا دور شر کا دور خیر کا دور شر کا دور تو ایک اس میں مرحلہ یہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک اور خیر کا دور آئے گا لیکن وفیہ دخنن وہ خیر کا دور تو ہوگا لیکن اس میں ایک دھوکہ ہوگا اس میں ایک کھوٹ ہوگی تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما دخنہو اس کی کیا کھوٹ ہے دھوکہ کیا ہے اس دور میں جب خیر ہے تو پہ دھوکہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بتایا سمجھ لیجئے احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا احسان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حیثیت ہمارے لئے احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حاوری کیسے احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا جو دخن ہے اس کا جو دھکا اور کھوٹ ہے اس دور کی وہ یہ ہوگی کہ آئمہ تن یہدونہ ایسے آئمہ ہوں گے امام ہوں گے جو ہدایت دینے کا کام کر رہے ہوں گے رہنمائی کر رہے ہوں گے لوگوں کی لیکن وہ جو رہنمائی کر رہے ہوں گے وہ ہدایت میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی آئمت یہدون بغیر حدیی میری لائیوی ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت دے رہے ہوں گے میری رہ ہدایت کے بغیر کوئی رہنمائی دے رہے ہوں گے وہ جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے وہ میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت نہیں ہوگی تو اصل احسان تو وہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے گمراہی تھی وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُوا لَفِضَلَالٍ مُبِينٌ اس سے پہلے ساری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہدایت آگئی رہنمائی آگئی اب اگر کوئی شخص رہنمائی سمجھتا ہے رہنمائی کا کام کرتا ہے ہدایت کی بات کرتا ہے تبلیغ کی بات کرتا ہے لیکن وہ ہدایت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہدایت نہیں ہے تو گویا وہ گمراہی ہے اور گمراہی اس سے قبل بھی گمراہی تھی اسی لیے جاہلیت چاہے پرانی ہو چاہے نئی ہو جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہدایت کو تسلیم نہ کرنا یہ جاہلیت ہے وہ جدید دور میں ہو چاہے قدیم دور میں ہو اور وہ گمراہی ہے تو یہ وہ احسان ہے جو اللہ نے جو اللہ نے تمام انسانیت کے اوپر فرمایا اور خاص طور پر اہل ایمان کے اوپر فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول مبوض فرما دیئے آپ ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں آپ کی بڑی برکات ہیں لیکن جس کو اللہ نے احسان فرمایا ہے وہ احسان آپ کی حیثیت بطور رسول ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی